جو سا آمد کے موقع پر آپ درات اپنی مصروفیات کے باوجود اپنی ملاقات کا شرف بچتے ہیں حضرت مولانا حبیب ورحبان صاحب کو اصلی دامت بردہ جب سے شکل مزار بیروں نے آپ شیف ملاقات کا اجتماع کیا اور آج ہمارے جو سا آنے پر بہت ہی مرکلور استقبال کیا محبت کا مظاہرہ کیا اور ایک بڑی تعداد میں علاوانے اور علاوانے اور عالیانے پرسانے اس طرح اپنے دل و نگاہ پر شراح کیے اس پر میں شکر بہدار ہوں میرے سارے لیرہ غازی خان سے وفاقل مدارس کے مسکول اور مفتاز عالم دین وعانی شخصیت حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکات ہم دی رشید فرائے بچن عدید اسلامی جمہوریہ پاکستان جس وقت وہ جس صورتحال سے بگر رہا ہے وہ انتہائی سنگیم صورتحال ہے اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی اور تسکری اور مذہبی تیانت جز ہے وہ کٹی ہو اور وہ بھی بیٹھ کر متعلقہ مسائل کو مفت و شنید اور عفام و تفہیر سے حل کریں اور اس سلسلے میں اب صدر پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک کل جماعتی کانفس بولائیں اس لیے کہ حکومت یا کوئی بھی اور بلائے گا تو شاید کوئی حالات میں کامیاب نہ ہو سکے اس میں اب صدر پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو ایک پچھ پر لانا چاہیے سیاسی قیادت کو بھی اور عسکری قیادت کو بھی اور ہماری ملی اور دینی اور مذہبی قیادت کو بھی اس لیے کہ اداروں میں تصادی اور اداروں میں جو ٹکراؤ کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے آنکھیں بند نہیں کی جائے سکتی اور بل کی جو تعمیر اور کرکی ہے اس کا پیہ بلکل ڈھوٹ گیا ہے اور اس کو ایک بیک گیر لگ چکا ہے ڈالر جو ہے وہ اپنے ریکارڈ حد تک اوپر چلا گیا ہے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہونے کا اس کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر اس کو تنہا کرنے کی جو دشمنوں کی سادش ہے اس کو بھی ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری تمام ملک کی جو مختدر قوتیں ہیں وہ ان میں آپس میں ہمانگی ہو ان میں آپس میں انتفاق ہو اس وقت میں بیروکریسی میں حکومت میں اداروں میں مہت زیادہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان عوام کا ہو رہا ہے اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے دینی مدارس یہ ملک کو ملک کا ایک اساسا اور یہ ہمارا سرمایہ ہے دینی مدارس قومی ادارے بھی ہیں جہاں یہ تعلیمی دینی ادارے ہیں وہاں یہ عوامی اور قومی ادارے بھی ہیں اس لیے کہ یہ عوام کے اور قوم کے تعاون سے چلتے ہیں دینی مدارس ملک و قوم کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ دوام تر مشکلات و رقاقتوں کے باوجود بھی اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور انڈا بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے دینی مدارس میں طلبہ اور طالبات کی تعداد میں الحمدللہ سلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اس بات کی دریر اور علامت ہے کہ عوام کو دینی مدارس پر احتمال ہے آج بات ہو رہی ہے عوامی عدالت کی عوامی منڈیٹ کی اور راہ یہ جا رہا ہے کہ عوامی عدالت کے فیصلے کو بھی دیکھو عوام کا فیصلہ کیا ہے میں بھی اسی تنازل میں کہتا ہوں کہ عوام کا فیصلہ دیکھو کہ عوام نے دینی مدارس پر لگائی جانے والے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے طلبہ اور طالبات کو مسلسل یہاں بچوں کو بھیج رہے ہیں اور اس قعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ان مدارس پر عوام کے اعتماد کی تدین اور عوام کے اعتماد کا مزہر ہے حکومت کو اور اداروں کو چاہیے کہ وہ عوام کے اس فیصلے کو بھی تسلیم کریں یہ بھی جمہور پاکستان کی آواز ہے کہ ہمیں دینی تعلیم کی دینی مدارس کی اور علماء کی ضرورت ہے ہمیں دینی تعلیم کی